بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر عمران خان نے اناروں دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے نتائج سے بھی اگاہ کر دیا گیا ہے بلکہ ایک پیغام ہے جو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ٹیبل پہ نہیں آئے اور ہماری شرائط نہ مانی تو کیا نتیجہ ہوگا آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے جو شرمندگی ہے جو اس قوم کے اوپر ایک زلت مسلط کر دی گئی ہے جو اسرائیل امریکہ اور بھارت کی غلامی میں پاکستان دے دیا گیا ہے اس کی آپ کو ایک نشانی بلکہ ایک ثبوت دکھاتا ہوں یہ ہمارے فورن آفیس کی طرف سے اوفیشل پریس ریلیز ہے ایران کے اسرائیل پہ حملے کے بعد اور میں یہ پریس ریلیز دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھیں میری مدد کرنے ذرا سمجھنے میں کہ اس پریس ریلیز میں کہیں پہ اسرائیل کا ذکر ہے لفظ اسرائیل کہیں لکھا ہوا ہے میں ذرا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ پاکستان's deep concern over the ongoing developments in the middle east یہ ongoing development ہے جی middle east میں پاکستان is watching with deep concern the ongoing developments in the middle east for months pakistan has underlined the necessity of international efforts to prevent expansion of hostilities in the region and for a ceasefire in gaza on 2nd of april 2024 pakistan had pointed to the danger of the attack on an iranian council office in syria as a major escalation in an already volatile region today's development demonstrates the consequences of the breakdown of diplomacy these also underline the grave implications in cases where the u.n security council is unable to fulfill its responsibilities of maintaining international peace and security it is now critically urgent to stabilize the situation and restore peace we call on all parties to exercise utmost restraint and move towards de-escalation کوئی اسرائیل کی مضمت نہیں اسرائیل کی جو خونی غزہ کے اوپر ظلم اور بربریت کی ایک انتہا ہے کوئی ذکر نہیں اسرائیل کے غیر قانونی بلکہ انہوں نے ایران کی امبیسی پہ عملہ کر کے جنگ کا خود اغاز کیا ہے کوئی ذکر نہیں کوئی مضمت نہیں ہم نے غزہ ہند لرنی تھی اور پھر اس فوج نے جا کے اسرائیل کو شکاست دینی تھی یہ حال ہے کہ نام نہیں لے سکتے یہ اوقات رہ گئی ہے میرے ملک کی یہ میرے پاکستانیوں نہ صرف میری تکلیف ہے بلکہ ہم پچیس کروڑ پاکستانیوں میں سب کی یہ تکلیف ہے جو ہمارے ساتھ کر دیا گیا ہے یہ ظلم ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہم اسرائیل کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کی ہمیں ان کی کلائنٹ سٹیٹ بنا دیا گیا اور میں آج آپ کو کہنے کے لئے تیار ہوں یہ بات وسوق سے کہ امریکہ اگر ایران کے خلاف ہم سے فضائی حدود مانگے گا اڈے نہ بھی مانگے ہم اسے دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے امریکہ اڈے بھی مانگے گا تو ہم سے انکار نہیں ہوگا ہم بلکہ بچھے بچھے جائیں گے اور یہ سوچیں گے یار کہ اگلے اٹھ دس سال اب امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے تو ڈالر آئیں گے ڈالر دیکھ کے ہم اسرائیل کی غلامی بھی تسلیم کر چکے ہیں یہ صورتحال ہے اور یہ تکلیف کی بات تیس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا اب آتے ہیں امران خان نے جو ڈیل سے انکار کیا ہے اس کی گواہی کون دے رہے ہیں پہلے یہ سنیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نتائج کے بارے میں کیا امران خان کو دھمکی لگائی جا رہی ہے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو آہ کسی ڈیل پہ مجبور کرے برحال الحمدللہ کہ رحم کرم سے خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے اور خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کا صرف کہنا یہی ہے کہ میں نے مرنا بھی اس ملک میں میں نے جینا بھی اس ملک میں لیکن میں نے جینا ہے تو کڑے ہو کی جینا ہے اور آخری بال تک کلنا ہے اور اپنی عوام کیلئے لڑنا ہے بار بار امران خان کو ڈیل کے لیے مجبور کیا گیا یہ بیرسر گوھر کا بیان ہے تازہ بیان ہے لیکن امران خان نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے میں نے اسی میں رہنا ہے اور کھڑا بھی رہنا ہے اور آخری گین تک لڑنا ہے مطلب میں جو اس سے ڈور کنیکٹ کر کے سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ امران خان کو ملک سے باہر بیجنے کی کوشش ہے وہ اسی لیے یہ بات کہے گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک میں رہوں گا اور میں رہوں گا بھی تو ڈٹ کے کھڑا ہو کے رہوں گا اور آخری گین تک لڑوں گا ویسے تو کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات ہے نا آخری گین تک لڑنا لیکن اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ڈان لیک سے مشہور ہونے والے صافی کی طرف سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کافی قریبی ہے اور نون لیکہ تو انتہائی قریبی ہے وہ کہتا ہے کہ اف دا بوائز کانٹ برنگ امران بیک تو دا ٹیبل دے ویل فینش ہم یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر امران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے میں ناکام ہو گئی تو وہ امران خان کو ختم کر دیں گے تو بیسیکلی دھمکی یہی ہے کہ ہماری ٹرمز پہ جو ہم ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس کو تسلیم کرتے وہ مان جاؤ ٹیبل پہ آ جاؤ ورنہ چھٹی یہ دھمکی ہے دھمکی انسان دیتا ہے فیصلے تو اللہ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن کلیر بات ہو گئی کہ امران خان کو بار بار مجبور کیا گیا یہ برسر گور نے بتایا اور آگے نون لیگی صافی کہتا ہے جس کے بڑے روابط ہیں بڑے تعلقات ہیں اتنا تگڑا صافی ہے ذرا امیجن کریں کہ ڈان لیکس ون اور ٹو میں یہ کردار ہے میں نواز شریف کے خلاف بڑا ردی عمل آیا جی کہتے ہیں ادارے کے اندر سے آیا مریم کے خلاف آیا پھر بچایا گیا یہ وہ امران ریاض خان کو تشدد کر دیا جاتا ہے مارا جاتا ہے ہم از میر جیسے کو بھی گولیاں لگ جاتی ہیں اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا اندازہ لگائیں کتنی پہنچ ہے اس کی برحال اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بندہ جب ایک پیغام دیتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف جو آپ کو دکھانا بلکہ بتانا چاہتا ہوں ایک بیانیہ نواز شریف کو دیا گیا ہے مبینہ طور پہ جنرل آسیم منیر کی طرف سے وہ بیانیہ کیا ہے جی کہ ادلیہ نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا میرے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا اور یہ بات یہ کر چکی ہے جنرل صاحب اپنی پرائیویٹ محفلوم ہے ریٹائر افسران کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے نواز شریف وزرداری کے ساتھ یہ لوگ کرپٹ نہیں تھے مطلب پچھلی لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کیلئے ان کو کرپٹ کہتے ہیں یہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں اور ہمیں بہتر پتا ہے کہ ملک کون چلا سکتا ہے یہ بات تو وہ کر چکے ہیں اس سے پہلے ایک سگنل باجوا صاحب نے بھی دیا تھا نواز شریف کو کہ ہمارے خلاف کچھ بات کرو محول بناو تاکہ ڈیل جب آگے ہو تو ہم پہلے الزام نہ آئے بلکہ ہم تو دشمن ہیں بھائی تو پھر نواز شریف نے وہ گجرا والا یا سرگو تھا جہاں بھی وہ تقریر تھی وہ کی تھی اور اس میں بڑا بھلا کہا تھا جنرل باجوا اور فیض حمید کو اب تو بدا چل گیا نا کہ مریم نواز کو نیب کی کسٹڈی میں موبائل فون بھی جنرل فیض حمید نے دیا ہوا تھا ذرا دیکھیں کیسی ڈبل گیم میں یہ کھیلتے رہے جنرل فیض حمید حمزہ شباز کا انکل سلمان شباز کا انکل مریم نواز کو نیب کی حراست ہے اس میں موبائل فون دینے والا آئی فون دینے والا لیکن کہتے تھے کہ عمران کھان نے اس کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے یہاں کیسی ڈبل گیم اس قوم کے ساتھ کھیلے گی اور کتنی سادھی قوم ہے کہ وہ بھی سمجھ دی تھی کہ جنرل فیض حمید حمید عمران کھان کے ساتھ ملا ہوئے اور ابھی تک یہی باتیں کرتے ہیں تو بارال اس ٹیم بھی یہ اشارہ دیا گیا نواز شیف کو نواز شیف نے سنائی تقریر کی اب پھر نواز شیف کو کہا گیا کہ ذرا رگڑو عدلیہ کو دباؤں میں لاؤ پیچھے کے چیزوں کو دباؤں میں لاؤ اس سے اثر میں اللہ کو بھی فرق پڑے گا اور لوگوں کو بھی فرق پڑے گا اور اس طرح کھچڑی پاک جائے گی اور جو چھے ججز بولے ہیں اس مسئلے کو ہم گہنا دیں گے تو نواز شیف کو سگنل دیا گیا ہے اس کے بعد نواز شیف نے سوال اٹھانے شروع کیا تو کچھ سوال چند بڑے زبردار صافیوں نے اٹھائے ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں شروع کرتا ہوں ساکیب بشیر صاحب کے سوالات سے پہلی دفعہ ہفتے والے دن اسلامباد ہائی کورٹ میں عدالت کس کے لیے لگی تھی ہائی کورٹ کبھی بھی ہفتے کے روز نہیں کھلتی تو پھر کھلی میری رائے میں کھلنے میں کوئی حرج نہیں تھا ایک سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق سوال تھا پھر ہر خاصوں عام کے لیے ہفتے کے روز عدالت لگتی رہی عام لوگ بھی مسوید اترے لیکن سوال پھر وہی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہفتے والے دن عدالت کس کے لیے کھلی تو اس کا جواب ہے نواز شریف کے لیے اس کے بعد سحیل رشید جو صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں جواب دیتے ہیں اس سوال کا یہ عدالتیں اس کے لیے کھلیں جس کے لیے تیسری بار وزیراعظم بننے کی آئینی ترمیم کی گئی اور چوتھی بار کے لیے نائلی کی مدد بغیر آئینی ترمیم کر کے پانچ سال کی گئی جس کے لیے قانون آیا کہ آمدنس سے مطابقت نہ رکھنے والے اساسے کی وضاعت اب پبلک آفیت ہولڈر نے نہیں بلکہ نیب نے دینی ہے جس کے لیے توشہ خانہ کے رولز میں ترمیم بھی زیر غور ہے پھر جواب آیا ذلکر نین اقبال کا وہ کون تھا جس کے زندہ رہنے کی گارنٹی حکومت سے مانگی جا رہی تھی جبکہ مانگنے والا اپنی زندگی کی گارنٹی بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ زندگی موت صحت بیماری یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کون تھا جسے مقررہ تاریخ سے دو دن پہلے سماعت کر کے زمانت ملتی تھی پھر آگے احمد ورائش لکھتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں کہ جس کے لیے ائرپورٹ پر بائیومیٹرک کا انتظام کیا گیا جس کے لیے سرکاری وسائل لگا کر جلسے کا اعتمام کیا گیا جس کے لیے ہائی کورڈ نے پچاس روپے کا اسٹام قبول کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی دوزار سترہ میں اٹھارہ میں میرے خلاف فیصلے آئے تو اس کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب تو ہونا چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے کہ آپ کا ہدیبیا پیپر میلز کیس قاضی صاحب نے کیسے بند کر دیا اعتصاب تو ہونا چاہیے کہ مریم نواز کو احراست میں موبائل فون کیسے ملا کس نے دیا اس پہ وہ کس کس سے رابطے میں تھی اعتصاب ہونا چاہیے کہ نواز شریف جیل میں تھے تو ان کی روزانہ بی سیوں یہ سب کون فسلیٹیٹ کر رہا تھا وہ کون سے افسران تھے جو نواز شریف کی خدمت کے لیے لگے ہوئے تھے باجوہ صاحب نے لگوا کے دیئے تھے کہ میاں صاحب راضی رہیں نواز شریف تو بڑی گہری ہونی ہے لیکن سب سے امپورٹن نکتہ ہے جو نواز شریف باتیں کرتا ہے جی کے دوزار اٹھارہ میں اور شکر صدیقی کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں میں اگین یہ کہوں گا کہ شکر صدیقی نے وہ بات صرف نواز شریف کی وجہ سے کہی تھی اس کے انہیں کوئی بینیفٹس ملے ہیں یعنی یہ میں نہیں جانتا یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں لیکن شکر صدیقی صاحب کی غیلت صرف نواز شریف کے مفاد میں جاگی تھی ورنہ نہ جاگتی شکر صدیقی صاحب جولائی کی بات کرتے ہیں جی کہ ہمیں کہا گیا کہ جو بھی انہوں نے بات کی کہ جی آپ نے بڑی محنت کی ہے تو نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے تو آپ نے زمانت نہیں دینی جو بھی تھا کہانی تھی جولائی میں شکر صدیقی صاحب کو آئیہ سائی نے دھمکیاں دیں اگست اور سپٹیمبر سپٹیمبر میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی سزا موتل ہو گئی یا کم از کم نواز شریف اور مریم کی تو ہو گئی تو وہ کون سا دباؤ تھا جو چھے ہفتے میں ختم ہو گیا جبکہ جس دباؤ کی یہ ججز بات کر رہے ہیں وہ پچھلے سال مارچ سے بتا رہے ہیں اور عمران خان آگست آگست سے لے کر اب تک جیل میں ہے عمران خان کو تو کوئی نہیں چھے آٹھ ہفتوں میں زمانت ملی اس کا مطلب ہے کہ تب اگر دباؤ تھا بھی تو صرف الیکشن کی حد تک تھا کہ الیکشن والے دن تک نواز شریف باہر نہ آئے بس ساتھ الیکشن ہوئے نواز شریف باہر آ گیا آپ تو الیکشن ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی دو مہینے گزر گئے ہیں عمران خان تو نہیں باہر آئے اندازہ لگائیں کہ اگر تب دباؤ تھا تو وہ محدود دباؤ تھا اگر تھا بھی لیکن نواز شریف کو بینفٹ کتنا دیا گیا نواز شریف نے کہا جی کہ میرا دوسرا کیس جو الازیزیہ والا ہے کیونکہ مجھے پنامہ میں سزا ہو گئی ہے جج بشیر کے پاس نہ لگائیں کسی اور جج کے پاس لگائیں وہ جج عرشد ملک کے پاس فورا لگا دیا گیا عمران خان پیٹتے رہے کہ میرا کیس آمیر فاروق نہ سنیں اب تک جب سی آمیر فاروق ہیں اسلام آباد آئی کورٹ ہر کیس عمران خان کا وہ سن رہے ہیں یعنی سازش نواز شریف کے خلاف تھی لیکن وہ اتنا لڑلا تھا کہ سازش کے دوران بھی اس کی مرضی کے جج لگائے جا رہے تھے وہ جج عرشد ملک جو ان کی جیب میں تھا جس کو خود لے کر آئے تھے پنجاب سے اٹھا کے یہاں پہ حساب عدالت کا جج لگایا تھا شاید کا کارنباسی کی شاید دور میں سارے معاملات خود سیٹ کیے گئے تھے تو ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنے فرماسی کام کر کے بھی اپنی مرضی کے ججوں کے پاس جا کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی تھی جبکہ آج تک ایک عرشد نہیں دے پائے اور عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے نہ میرے سارے کیس ختم کرو میں ہر کیس میں میریٹ پہ باہر آؤں گا کیا نواز شریف نے یہ کہا ہے کبھی کہ ہر کیس میرا چلاو اوپن اضالت میں چلاو عمران خان کہتا ہے میرے سارے کیسز لائف چلاو نواز شریف میں یہ ہمت ہے کہ صرف اپنا پنامہ فلیٹروں کا کیس لائف چلوا سکے یہ ہمت نہیں ہے نواز شریف میں تو اس لیے یہ جو بیچے سے طبقی دی جارہی ہے نا کہ ٹھیک ہے اٹھو تو رولا پائی جاؤ وچوں میں جو کھائی جاؤ یہ گیم راب نہیں چلیں گے یہ عوام بہت آگے چلی گئی ہے کچھ سنانا چاہتا ہوں یہ سعاد نے بڑا زبردست ایک تریڈ لکھا ہے کہ لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ذرا یہ تریڈ پڑھتے ہیں بہت لمبا نہیں ہے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ لکھتے ہیں کہ اس کی حکومت ختم کی گئی تو اس نے کہا کہ اگرچہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے لیکن میرے ساتھ اصل بے وفائی اور دغا اندرونی قوتوں نے کیا ہے اس لیے میں کسی بیرونی طاقت کو الزام نہیں دیتا حکومت گرنے کے بعد اس کی عوامی مقبولیت دگنی ہو گئی وہ لاہور آیا تو عوام کا جمع غفیر وہ کراچی گیا تو عوام کا جمع غفیر سب ہی نے کہنا شروع کر دیا کہ جس دن الیکشن ہوا یہ شخص مزید بڑی اکثریت لے کر واپس آئے گا حکومت گرانے والے گھبرا گئے اور اس پر مقدمات قائم کرنا شروع کر دئیے اس کو الیکشن سے پہلے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا سینکڑوں پولیس والوں پچاس فوجی کمانڈرز اور ایف آئے کے درجنوں الکاروں نے اس کے گھر کا مواثرہ کیا اس کو سٹین گنوں کی نوک پر گرفتار کیا گیا کمروں کی تلاشیاں لی گئیں اس کے گھرے لو ملازمین پر تشدد کیا گیا اور اس کے پورے گھر کو لوٹا گیا اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی گھر کے دروازے پر لگی گھنٹی بجا دے دے تو میں باہر آ کر گرفتاری دے دیتا حراست کے دوران اس کو کسی دن ملنے کی اجازت نہ تھی اپنے وقلا سے بھی نہیں ایف آئے کے الکاروں نے جیل میں اس سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو آپ کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے وہ ڈٹا رہا تو اس پر مقدمات کی بھرمار کر دی گئے اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے پاکستانی عوام کے پیسوں سے مہنگی ترین لگجری آئیٹمز بھی خرید دی ہیں اس کے مخالفین نے کہا کہ یہ شکر کرے کہ اس کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں نہیں بلکہ سویلین کورٹ میں چل رہا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جرسسز اس کے خلاف بغت سے بھرے ہوئے تھے وہ جس جیل میں تھا وہاں کا سارا نظام ایک کرنل دیکھ رہا تھا جو دھیان رکھتا تھا کہ کہیں جیل کی سیول انتظامیاں اس کو کوئی سہولت نہ دے دے جیل سپریٹینڈنٹ اس کے وقلا اور فیملی سے ملنے میں ہر طرح کی رکافتیں کھڑی کر رہا تھا اس کی بیوی نے بارہ کہا کہ ہمیں خطچہ ہے کہ میرے میاں کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے اس کی فیملی نے بار بار کہا کہ اس کو جیل میں اپنے ذاتی معلج سے چیک اپ کروا لینے دیں لیکن حکومت کا اسرار کہ اسے جیل میں وی آئی پی سہولیات ملی ہوئی ہیں وہ گھر کا کھانا کھاتا ہے اسے چار چار کمرے دیے گئے ہیں اس کو جلد جلد سزا سنانے کے لیے ججوں نے عدالتی اوقاتکار بڑھا دیئے اس کو عدالت میں لائے جاتا تو اس کے لیے سب سے دور علیدہ ایک پنجرہ نمہ کٹیرہ بنایا گیا تاکہ اس کی تظلیل کی جا سکے اس نے متحصف ججوں پر بارہ آدم اعتماد کیا لیکن بینچ تبدیل نہ کیا گیا پروسیکیوشن نے ساری دنیا کے آگے اپنے الزامات لگائے لیکن جب وقت آیا کہ وہ اپنا دفاع کرے تو ججوں نے ٹرائل ہی ان کیمرہ کر دیا اس نے کاروائی کا بائیک آٹ کیا اور اپنے وکیل سے وقالت نامہ واپس لے لیا تو عدالت نے اس کے دفاع کے لیے سرکاری وکیل لگا دیا اس کے قریبی ساتھیوں کو اغواہ کر کے سلطانی گواہ بنانے پر مجبور کیا گیا اس کے خلاف حکومت کی طرف سے پوری میڈیا مہم چلائے گئی جب کبھی اس کی فیملی اور اس کے وقلانے کہا کہ اس کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی اس کا فیر ٹرائل نہیں کیا جا رہا اس کی پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے تو جواب دیا جاتا کہ یہ انپریسیڈنٹی تو نہیں اس نے اپنے دور میں یہی سب اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی کیا تھا اس پر قائم مقدمے کی بھونڈی کاروائی میں قانونی ذابطوں کی دجیاں بکھیرتے ہوئے عدالتی نظیروں کو بوٹوں تلے رونتے ہوئے اور ڈیو پروسیس کا مزاگ بناتے ہوئے جب اس کو سزا سنائے گئی تو اس کے مخالفین بھی زیرے لب اعتراف کرنے لگے کہ ایسی ہائپر وکٹمائزیشن کی کوئی مثال نہیں ملتی جب تک اس کو سزا سنائے گئی تب تک فوج نے اس کی جماعت پر کریک ڈاؤن کر کے اس کے اتنے کار قرآن کو جیلو میں ڈال دیا ہوا تھا کہ اس کی سزا کے خلاف پورے ملک میں صرف اکہ دکہ جگہ پر چند مظاہرے ہو سکے پوری جماعت منتشر ہو چکی تھی اور منظم احتجاج نہ ہو سکا تو حکومت نے کہا کہ دیکھا اس کی مقبولیت ختم ہو گئی آپ جانتے ہیں میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں عمران خان ہے نا نہیں یہ ذلفکار علی بھٹو کی داستان تھی پانچ جولائی انیس سو ستتر کے مارش اللہ سے لے کر اٹھارہ مارچ انیس سو اٹھتر کے روز اس کے خلاف لاہور آئی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے سزائے موت کے فیصلے کی روداد اور یہ ساری کہانی اس کتاب میں درج ہے جس کا نام ہے بھٹو یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا اور یہ کہانی آپ کو سو فیصد سیم نہیں لگتی مجھے تو یہ سو فیصد سیم لگتی ہے تو باقی آگے ان کے ارادے کیا ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل سیم سکرپٹ ہے اور جی میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ وہ ہسٹری پڑھیں کچھ بکس آپ نے پڑھی ہوں کچھ آپ نے بھٹو کے بارے میں تحقیق کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہی سکرپٹ ہے جو ضرفکار علی بھٹو کے خلاف استعمال کیا گیا تھا جو اب عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلکہ احزاز سید کے ذریعے بھی ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ابھی تمہیں رہائی دے بھی دیتے ہیں تو تم نے اگر ایجیٹیشن کی جل سے جلوس کیے عوام میں نکلے تاکہ وہ نہ ہو جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا اور تاکہ وہ نہ ہو کہ جب بھٹو کو انہوں نے گرفتار کیا سزا سنائی تو عوام باہر نہیں نکلے صرف آپ کا خوف ہے آپ کو تھنڈا کرنے اور تھنڈا رکھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے میری بات یاد رکھیے گا عمران خان ان کے لئے وہ بلا بن چکا ہے جس کو یہ افورڈ نہیں کر سکتے جل سے باہر میں بار بار یہ بات دوراتا ہوں میری بات یاد رکھیے گا اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک اور بھٹو نہ بنے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ یہ انتہائی قدم نہ اٹھا سکیں اس بار اپنی قوم نے اپنے لیڈر کا دفاع کرنا ہے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر آ پڑی ہے مشکل ذمہ داری ہے بڑی بھاری ذمہ داری ہے لیکن ہے آپ کے کندوں پر کل بشرا بی بی اور عمران خان کا عدد کا کیس ہے گھٹیا ترین کیس ہے اس میں اگر تو خاور مانکہ کا وکیل آتا ہے اور جرہ کرتا ہے تو شاید یہ آگے بڑے گا لیکن جج نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو اس کا پھر فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ لادکی صرف جاتے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تحریکی انصاف کچھ زیادہ پور امید نہیں ہے کہ عمران خان یا بشرا بی بی کو بھی رہائی ملے گی تو وہ عمران خان کی تو رہائی کی بات چلنج جلسوں میں کر رہے ہیں لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی انڈوسکوپی کروائی جائیں انڈوسکوپی میں ایک کیمرہ نماز چیز اندر ڈالی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے آپ کے سارے ادھر صرف اگرس اور آپ کے امیدے وغیرہ کوئی کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے تحریکی انصاف کے بشرا بی بی کی کروائی جائے کہ انہیں ظاہر دیا گیا تھا یا نہیں یا جو بھی ان کا جل گیا تھا اندر وہ پتہ چلے ڈائیگنوز ہو لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا رہی دیکھتے ہیں کہ کل کیا حالات بنتے ہیں اور یہ ہفتہ بڑا اہم ہے اس میں عمران خان کے اہم کیسز ہیں دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اور کیا واقعی جو طاقتور حلقے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنی بزدیلی اور اپنے خوف کے بود پہ قابو پا کہ عمران خان کو رہائی عدالتوں سے نہیں ملنی بلکہ عمران خان کو رہائی تب ملنی ہے جب طاقتور حلقے مجبور ہو جائیں گے اور انہیں کوئی اور رستہ نظر نہیں آئے کہ عمران خان کو چھوڑنے کے علاوہ وہ تب عمران خان کو چھوڑیں گے کیونکہ حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں یہاں تک کہ آسمہ شرازی جیسی خاتون صحافی جو نون لیگ کی محبت میں آشفتہ سنو والی کہانی بن جاتی ہیں وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس حکومت سے کچھ سنبالا نہیں جا رہا تو اس سے آگے میرے خیال میں کچھ کہانے کا پچھتا ہی نہیں ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکر سب کا احمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ